شہر لاہور کے موسم کی کہیں ہلکی بارش اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا جبکہ مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا ہے اور کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھی جمع ہو گیا ہے دھرمپورا، مغلپورا، تاجپورا، لالپل، فتہگر کے اطراف بارش ہوئی جبکہ ہربنسپورا، سلامتپورا، داروگاوالا، شالیمار کے اطراف میں بھی بارش گھڑی شاہو، گلبرگ، گھڑی شاہو، شملہ پہاڑی، جبکہ لکشمی چوک، بھاتی چوک، ٹاؤن ہال اور جین مندر کے اطراف بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا گذافی سٹیڈیم، کلمہ چوک، مین مارکیٹ، گلبرگ کے اطراف بھی بارش کوٹ لکپرد، قائدی آزم انڈسٹیل ایڈیا کے اطراف بارش گرین ٹاؤن، ٹاؤنشپ، جوہر ٹاؤن، مارڈر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، پنجاب ہنیورسٹی کے اطراف بھی بارش کا سلسلہ جاری اچھرا، مسلم ٹاؤن، رحمان پورا، عابد مارکیٹ، مزنگ کے اطراف بھی بارش ہوئی سٹیشن، اکموریا پل، شاد باغ، مصری شاہ، چائنہ سکیم، بھگت پورا، باغبان پورا، سلامت پورا کے اطراف بھی بارش جبکہ مارڈ روڈ، جیگل چوک، گنگا رامہ سبتال اور گورنر ہاؤس کے اطراف بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ دوسری جانب دھرم پورا، مغل پورا، تاج پورا، لال پور، فتہ گھر اور ہربنس پورا، سلامت پورا، داروگا والا، شالی مارک کے اطراف بھی بارش ہوئی گھڑی شاہو، گل برگ، گھڑی شاہو اور شملہ پہاڑی کے اطراف بھی بارش لکشمی چوک، بھاٹی چوک، ٹاؤن ہال، جین مندر، کذافی سٹیڈیم، کلمہ چوک، مین مارکیٹ، گل برگ کے اطراف بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا جبکہ مسلم ٹاؤن، رحمان پورا، عابد مارکیٹ اور مزنگ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا جبکہ سٹیشن، اکموریا پل، شادباغ اور مصری شاہ، جبکہ چائنہ سکیم، بھگت پورا، باگبان پورا اور سلامت پورا میں بھی بارش ہوئی مالڈورج، ریگل چوک، گنگرہ مسبتال اور گورنر ہاؤس کے اطراف بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا بارش ہونے سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا جبکہ شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے وزید تفصیلہ جانیں گے کومل اسلام سے کومل بتائیے گا شہر کا موسم دن بر کیسا رہے گا اور کن کن علاقوں میں بارش ہوئی ہے جبکہ شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج علیل صبح سے ہی بادل جم کے گرجے اور پھر خوب برسے اور اس کے بعد شہر لاہور کا موسم بہت زیادہ خوشکوار ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم سارے دن اسی طرح خوشکوار رہے گا اندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منسون کا آخری سپیل وہ شہر لاہور میں خوب بارش برسا رہا ہے اور خوب بارش برسائے گا بھی اور پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ آج شہر لاہور سے منسون کا آخری سپیل جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساتھ اکتوبر سے جو ہے وہ شہر لاہور میں بارشوں کا نیا سپیل جو ہے وہ شہر لاہور میں داخل ہوگا اور اس کے بعد سے جو ہے موسم میں تبدیلی دیکھنے میں آئے گی اور بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر لاہور کے مقامات پر جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے علاقے جو ہے وہ زیرہ آب آگئے ہیں نشیبی علاقے تو زیرہ آئے ہیں اس کے ساتھ آہم شہرائیں بھی نشیبی جو ہے پانی بہت زیادہ وہاں بھی کھڑا ہو گیا ہے اور جس وجہ سے جو ہے وہ شہری بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور باسا کا جو نظام ہے وہ بھی کھل کر سامنے آگیا ہے کہ وہ الٹ نہیں تھے ان کو یوں لگا کہ جس طرح جو ہے مونسن کا آخری سپیل جو ہے وہ اب شہری لاہور سے خاتم ہو چکا ہے اس لئے وہ الٹ نہیں رہے اور بات کی جائے دن بھر کے حوالے سے تو محکم موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹر کے دوران بارش ہوگی اور آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چھبیس ٹگری رہے گا جبکہ زیادہ سے زیادہ بتیس ٹگری رہنے والا ہے جی اچھا کومل یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ واسا کی ٹیمیں الٹ نہیں تھی تو اب جہاں پر جن جن علاقوں میں بارشی پانی جمع ہے کیا وہاں پر ٹیمیں موجود ہیں کام کیا جا رہا ہے نکاسی کے لیے جی جی بالکل کچھ علاقوں کی بات کی جائے تو کچھ علاقوں پر جو ہے وہ واسا کے جو عہدداران ہیں واسا کے جو ورکرز ہیں وہ نظر آ بھی رہے ہیں پانی نکال رہے ہیں جبکہ کچھ علاقوں میں اب تک جو ہے جو ورکرز ان علاقوں پر بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو شہری ہے بہت زیادہ پریشان ہے جو کام کاش کے لیے جانے کی وجہ سے اپنے گھرم میں محدود ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسے علاقوں سے جو ہے وہ پانی جلد جلد نکالا جائے تاکہ شہری جو ہے اپنے کام کاش کی طرف جا سکیں اچھا کومل یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بارش جو ہے جو ابھی ہو چکی ہے اس کے بعد بارش ہوگی کیا یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا اگر ایسا ہے تو کیا اس کی واسا کی جانب سے تیاری کی گئی ہے جب بلکل بارشوں کے حوالے سے بتاؤں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران میں بارش ہونے کی پیش کوئی تو کی جا رہی ہے لیکن ورکرز کی جانب سے بات کی جائے تو واسا کے ورکرز کو الٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ آگر مزید بارش ہوگی تو وہ الٹ رہیں تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کومل اسلام آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ صبح صویرے ہونے والی بارش سے شہر کے نشیبی علاقے زریاب آگے ہیں گھڑی شاہو گل بگ گھڑی شاہو اور شمالی پہاڑی کے اطراف بارش کا سلسلہ جاری رہا جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے رہا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ صبح صویرے ہونے والی بارش کے بعد کئی علاقوں میں زیادہ اور کہیں کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ کتنی کن علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے فروخ آباد میں سب سے زیادہ بارش چھانمے میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ لکشمی چوک میں اکیاسی تاجپورہ اوناسی مغلپورہ میں پچپن میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اپرمال اٹھاون چوک ناکدہ سٹھ سٹھ پانی والا طالعب انہتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی نشتر ٹون میں پندرہ غوثل آزم روڈ پر چھالیس اور ائرپورٹ پچھتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گل بگ میں چھالیس گل چندابی پچیس اشاریہ پانچ اکبال ٹون میں چار میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سمناباد میں تین جوہر ٹون میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ فروف آباد میں سب سے زیادہ بارش چھانگنے میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ لکشمی چوک میں ایکیاسی تاجپورہ میں اوناسی مغلپورہ میں پچپن میلی میٹر بارش ریکارڈ اپرمال اٹھاون چوک ناپدہ سٹھ سٹھ پانی والا تالاب انہتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے نشتر ٹون میں پندرہ غوثل آزم روڈ چھالیس ائرپورٹ پچھتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مزید تفصیلہ جانیں گے دھرے نایاب سے دھرے نایاب آگاہ کیجئے گا شہر میں کن کن علاقوں میں کتنی کتنی بارش ہوئی جی بلکل آن شہر میں جو صبح مسلحہ در بارش ہوئی ہے اس کے بعد لاہور شہر کے اندر مختلف علاقوں میں جو رین ریکارڈ کیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ فرقہ آباد کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ چھاندہ میلی میٹر ہے اسی طرح لکھنی چوک میں اکاسی میلی میٹر تک بارش دوسرے نمبر پہ ریکارڈ کی گئی ہے تاجپورا میں سیمٹی نائن میلی میٹر ائرپورٹ پہ پچھتر میلی میٹر اسی طرح اپر بال پہ انچاس میلی میٹر چوک ناکودہ پہ اچھتر میلی میٹر فاری والا طلاب پہ انتر میلی میٹر اور سب سے کب بارش چوہر ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی ہے اور اس حوالے سے ابھی بارش کا مزید بھی ہو سکتا ہے دوسرے سپیل آئے اپنی واسم تریک اور فیلڈ میں لکاسی آپ کے لئے بھی خوش ٹھیک ہے دورے نایاب آپ ہمارے ساتھ موجود رکھئے گا